لَكَ الْحَمْدِ يَا اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا بَعَدْ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ آئیے حضرات سب سے پہلے ہم وراب مل کر مصطفیٰ جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت نو شہِ بزمِ جنت کعبِ کے بدر الدجا طیبہ کے شمس و دوحا دافعِ جملہ بلا شافعِ روزِ جزا یعنی سب سے اولا وعالا سب سے بالا وبالا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا جانِ مسیحہ رحمت کا دریہ غمزدوں کا سہارا جن کی عظمت و شان دیکھنی ہو تو پوچھو بریلی کے امام سے فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیبِ تناحی سے ہیں بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے آخر غزانِ ختمِ سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے پورا مجمع محبت و عقیدت کے ساتھ گمبدِ خضراء کی جانب لو لگا کر درودِ پاکی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر اس امید پہ پیش کریں کہ پڑھو گے دل سے جو صبح و مسہ درود شریف تو خود سنیں گے رسولِ خدا درود شریف نبی کو قبر میں دیکھا جو ایک عاشق نے جھوم جھوم کے پڑھنے لگا درود شریف پڑھیں با آوازِ بلند اللہمہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و بارک صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حضرات سرِ شام سے لے کر اب تک نات و منقبت آف حضرات سماعت کر رہے ہیں میرے بعد بھی آف حضرات نات و منقبت سماعت کریں گے خصوصی خطاب خطیبِ اہلِ سنت گلے گلزارِ سیادت چمنِ زہرہ کے پھول آلِ رسول اولادِ غوثِ عاظم حضرت اللہمہ مفتی سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ کا سماعت کریں گے چند منٹ کی گفتگوان حضرات میری بھی سماعت کر لیں میں دعا کرتا ہوں ان علمائی کرام کی موجودگی میں پروردگار مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے بھائی یکے بعد دیگر اٹھ کر کے جا رہے ہیں میں ان سے بھی مہدبانہ گزارش کروں گا کیا ایسی مبارک اور مسعود راتیں ہمیں روزانہ دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں بلکہ کبھی کبھی اتفاق پڑتا ہے آج چوبے پروہ کے یہ نوجوانوں نے یہ حسین جلسہ مدینے والے مصطفیٰ کی محبت میں سجایا ہے پیغام تاج و شریعہ کان فرینس حضور تاج و شریعہ کی محبت میں سجائی ہے حضور تاج و شریعہ کا پیغام کیا ہے آخر میں وہ پیغام بھی میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی تقریر کو ختم کروں گا بہت اچھے اشعار نقیب اہل سنت آصف سمال آصف کمال سیفی صاحب قبلہ سے آپ نے سمات کی ایک شیر میں بھی پڑھتا ہوں ترجمہ نہیں پڑھوں گا پھر ایک دم اپنی تقریر کو میں شروع کروں گا کہ میرا مولا میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے میرا مولا میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے میرا مولا میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو گار کے اندر وہی تو مکڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے وہی تو مکڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے کوئی کرتا ہے جب کعبے پہ حملہ اب رہا بن کر وہی ننے ابا بیلوں کا لشکر بھیج دیتا ہے اور میرے خواجہ پیا ہندل ولی کا حکم سنتے ہی انا ساگر کو ایک پیالے کے اندر بھیج دیتا ہے میرے خواجہ پیا ہندل ولی کا حکم سنتے ہی انا ساگر کو ایک پیالے کے اندر بھیج دیتا ہے اور بچانے کے لیے ہم سنیوں کو بدعقیدوں سے بچانے کے لیے ہم سنیوں کو بدعقیدوں سے ارے وہی تو عالی حضرت جیسا رہبر بھیج دیتا ہے وہی تو عالی حضرت جیسا رہبر بھیج دیتا ہے اور بنا کر جانشین مفتی آزم برینی میں بنا کر جانشین مفتی آزم برینی میں وہی تو تاج شریعہ فقرِ اظہر بھیج دیتا ہے ایک شہر میں سو لاکھ کا مجمع نہ ملے گا ممکن ہے کہ اب ایسا جنازہ نہ ملے گا پیرانے طریقت کی کمی تو نہیں گوہر لیکن دنیا کو کوئی تاج شریعہ نہ ملے گا حضرات اکبار محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پہنے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میری تقریر کا موضوع یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اس ہندوستان کی سرزمین پہ آج ہم جو اس اسلام کے مہکتے ہوئے گلشن میں اپنی سانسے لے رہے ہیں یہ اسلام ہندوستان کی سرزمین پہ کیسے آیا یہ اسلام ہندوستان کی سرزمین پہ لانے والی شخصیتیں کون کون سی ہیں اس ہندوستان کی سرزمین پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے والی شخصیتیں کون کون سی ہیں یہ میری تقریر کا موضوع ہے آپ بغور سماعت کریں آج اس دنیا میں بہت سے دھرم پائے جاتے ہیں آج اس دنیا میں بہت سے عدیان پائے جاتے ہیں آج اس دنیا میں بہت سے مذاہب پائے جاتے ہیں ہر ایک کا یہی دعویٰ ہے کہ میرا دھرم سچا ہے ہر ایک کا یہی کہنا ہے کہ میرا دین سچا ہے ہر ایک کا یہی کہنا ہے کہ میرا مذہب سچا ہے یہودی کہتا ہے میرا دھرم سچا ہے عیسائی کہتا ہے میرا دھرم سچا ہے مجوسی کہتا ہے میرا دھرم سچا ہے غیر مسلم کہتا ہے میرا دھرم سچا ہے مسلمان کہتا ہے میرا دھرم سچا ہے اب کس کی بات کو تسلیم کیا جائے اب کس کی بات کو مانا جائے تو آؤ اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس کے قول کو دنیا تسلیم کر رہی ہیں آؤ قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے ہیرے قرآن کے اندر موجود ہیں جواہرات قرآن کے اندر موجود ہیں موتی قرآن کے اندر موجود ہیں صدف قرآن کے اندر موجود ہیں گوہر قرآن کے اندر موجود ہیں اور جس مریض کو دنیا کے ڈاکٹروں نے ناکلاج کر دیا ہو اس کی شفا بھی قرآن کے اندر موجود ہے مگر شرط یہ ہے اتنا ہی علم ہونا چاہیے ہم قرآن کی بارگاہ میں پہنچے ہم نے کہا ہے قرآن تو بتا آج دنیا میں بہت سے ادھیان کے ماننے والے پائے جاتے ہیں قرآن تو بتا رب کی بارگاہ میں کون سا مذہب مقبول ہے تو آؤ قرآن کا فیصلہ سنو ہر چیز کا بیان قرآن کی اندر موجود ہے آدم کی آدمیت کا ذکر قرآن میں ہے نوح کی شجاعت کا ذکر قرآن میں ہے غود کی حکمت کا ذکر قرآن میں ہے زکریہ کی معصومیت کا ذکر قرآن میں ہے سلیمان کی بانشاہت کا ذکر قرآن میں ہے ابراہیم کی خلق کا ذکر قرآن میں ہے میرے نبی کی عظمت کا ذکر قرآن میں ہے صدیق کی صداقت کا ذکر قرآن میں ہے فاروق کی عدالت کا ذکر قرآن میں ہے عثمان کی سخاوت کا ذکر قرآن میں ہے علی کی شجاعت کا ذکر قرآن میں ہے ہر چیز کا بیان قرآن کی اندر موجود ہے نبیین کا ذکر قرآن میں ہے صدقین کا ذکر قرآن میں ہے سوہدہ کا ذکر قرآن میں ہے سوہالی سوالحین کا ذکر قرآن میں ہے متقین کا ذکر قرآن میں ہے ابدال کا ذکر قرآن میں ہے اکتاب کا ذکر قرآن میں ہے اولیاء اکرام کا ذکر قرآن میں ہے ہم قرآن کی بارگاہ میں پہنچیں ہم نے کہا یہ قرآن تو بتا بتا کونسا مذہب پسندیدہ ہے کونسا مذہب سچا ہے تو قرآن جواب دیتا ہے بے شک اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے اسلام ہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے اسلام ہی اللہ کی بارکہ میں مقبول ہے یہ اسلام ہم تک کئی سے پہنچا ہے اسلام بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے اسلام بڑی پریشانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے اسلام بڑی صحوبتوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے اسلام جذبہ قربانی چاہتا ہے اسلام جذبہ عیسار چاہتا ہے اسلام حضرت عبراہیم جیسی استقامت جاہتا ہے اسلام میرے نبی کے صحابہ جیسا استقلال چاہتا ہے اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں اپنے اصول کا بہت پاوند ہوں مجھے جو تقریر کے لیے وقت کمیٹی والوں کی طرف سے ملا ہے میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنے وقت کے پر ہی اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا آؤ میں چاہتا ہوں کوئی پیغام آپ تک پہنچا دیا جائے یہ پیغام تاج شریعہ کانفرینس ہے یہ بھی ایک پیغام ہے کہ اسلام ہم تک آیا کیسے ہے نبی نے تو مکہ میں تبلیغ کی ہے نبی نے تو مدینے میں تبلیغ کی ہے بظاہر میرے آقا کا قدم تو ہندوستان کے سرزمین پہ نہیں آیا ہے لیکن اسلام ہندوستان میں کیسے آ گیا اسلام ہندوستان کی سرزمین پہ کیسے پہنچ گیا تو آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو اسلام لانے والی شخصیتیں تو بہت سی ہیں اسلام لانے والی شخصیتوں کے نام تو بہت ہیں لیکن آؤ میں آپ کو تاریخ بھائی تاریخ بیان کرتا ہوا چل رہا ہوں حضرات گرہ میں تاریخ میں آتا ہے کہ کربلا شریف کے تقریباً بائیس سال کے بعد میں ایک عرب کا قافلہ آ رہا تھا سندھ کے ساحل پر اس عرب کے قافلے کو لوٹ لیا جاتا ہے اور اس قافلے کے اندر ایک لڑکی تھی عرب کی اس اللڑکی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اسے راجہ تاہر کے قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے آؤ ذرا مسلمانوں بہت گور سے سننا مسلمان اسلام کی تاریخ میں پیش کر رہا ہوں اس لڑکی نے اس راجہ تاہر کے قید خانے سے چملے کے اوپر اپنے خون سے ایک خط لکھا کس کے نام اس وقت کے گورنر کے نام اس وقت کا جو گورنر تھا وہ حجاج ابن یوسف تھا یہ علماء کرام جانتے ہیں یہ علماء کرام میرے سر کے تاج ہیں ان کی موجودگی میں بلی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں یہ حجاج ابن یوسف وہ بادشاہ تھا بہت بڑا ظالم تھا بہت بڑا جابر تھا اس نے پہستے تابعین کرام کو بھی شہید کروایا تھا اس نے سید تابعین حضرت سعید ابن جبیر کو بھی ظالم نے شہید کروایا تھا لیکن آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو اتنے بڑے ظالم کے ہاتھ میں جب اس عرب کی لڑکی کا خط پہنچتا ہے جو سندھ کے ساحل پہ لوٹی گئی ہے آج تو یہ بھارت کا بٹوارہ ہو گیا ہے میں اکھند بھارت کی بات کر رہا ہوں جب بٹوارے کا نام و نشان بھی نہیں تھا اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب سندھ کے ساحل پہ لڑکی کو لوٹا گیا جب راجہ تاہر کے قید خانے میں قید کیا گیا اس لڑکی نے اپنے خون سے چملے پہ خط لکھ کر کے اس وقت کے گورنر کے پر لیے روانہ کیا تھا حجاج ابن یوسف کے ہاتھ میں جب وہ خط پہنچا حجاج ابن یوسف نے جب خط کھول کر کے دیکھا تو آنکھوں سے آسو نکل پڑے حجاج ابن یوسف رونے لگا حجاج ابن یوسف کے جب روتا ہوا درباریوں نے دیکھا تو اس کا ایک اٹھارہ سال کا جوان بھتیجہ نگاہوں کے سامنے آتا ہے جس کا نام تاریخ میں محمد بن قاسم ملتا ہے محمد بن قاسم نے جب اپنے چچا کو روتے ہوئے دیکھا تھا چچا آج تک روتے ہوئے نہیں دیکھا چچا آج تک آنکھوں سے آسو بہاتے ہوئے نہیں دیکھا چچا بات کیا ہے کہا بیٹا سندھ کے ساحل پہ ایک عرب کی لڑکی کو راجہ داہر کے قید خانے میں قید کر دیا گیا ہے بیٹا اس لڑکی نے ہمیں فریاد کے لیے بلایا ہے بیٹا اس لڑکی نے ہمیں پکا رہا ہے بیٹا میں نے فوج کو تو دوسری جانب جنگ کرنے کے لیے بھیج دیا ہے ہم میں کس کو اس لڑکی کی آبرو بچانے کے لیے بھیجوں محمد بن قاسم نے کہا تھا چچا کیا خط پڑھنے کی اجازت ہے کہا ہاں میرے بھتیجے خط پڑھ لے محمد بن قاسم نے جب ہاتھ میں خط لیا تو آنکھوں سے آسو نکل پڑے اس خط میں لکھا تھا مدینے والے مصطفیٰ کے در کی کنیز مدینے والے مصطفیٰ کی امت کی ایک کنیز آج راجہ داہر کے قید خانے میں گرفتا رہے اگر اس قید خانے میں اس بیٹی کی عزت کو لوٹ لیا گیا تو بادشاہ رب کی بارگاہ میں قیامت کے دل قیدوں گی مولا میری عزت سے کھلوار ہوتا رہا یہ اپنے محل میں چین سے سوتا رہا میری عزت لوٹی جاتی رہی یہ اپنے محل میں خواب خرگوش کے مزے لیتا رہا مولا میری عزت سے کھلوار کیا جاتا رہا اور یہ اپنے محل میں آرام سے سوتا رہا اے بادشاہ اگر تُو نے میری عزت و عبرو کی حفاظت نہیں کی تو کل قیامت کا دن ہوگا تیرا گنے وان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا حضرات جب اتنا پڑا تھا محمد بن قاسم نے آنکھوں سے آسو نکل پڑے آنکھوں سے آسو کا سہلاب جاری ہو گیا بولے اے میرے چچا تُم جاتے ہو اس کی عزت بچانے کے لیے اور اگر تُم نہیں جاتے ہو تو تب یہ تیرا جوان بھتیجہ اس کی عزت بچانے جائے گا تب یہ تیرا جوان بھتیجہ اس کی عبرو بچانے کے لیے جائے گا محمد بن قاسم نے کہا چچا میں جاؤں گا اس کی عبرو بچانے کے لیے اب محمد بن قاسم ج考ریہ کا دن آتا ہے مسجد میں کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں اے میرے بھائیو جمعی کی نماز کے بعد میں مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے اتنا کہنا تھا پیارے تمام کے تمام وہی بیٹھے رہے بھوڑے وہی بیٹھے رہے جوان وہی بیٹھے رہے بچے وہی بیٹھے رہے میں سوچ میں پڑ گیا یہ کل کے مسلمان تھے اور یہ آج کے مسلمان ہیں آج اگر مسجد کا ایمان کھلے ہو کے کہہ دے بھائیو ایک ضروری بات کرنی ہے کوئی جائے نہیں تو سب سے پہلے وہ اٹھ کے جاتا ہے جس کے پاس میں سب سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے کہیں مولانا مسجد کے لیے چندہ نہ مانگ لیں کہیں مولانا مدرسے کے لیے چندہ نہ مانگ لیں آج تمہاری قیرت کو کیا ہو گیا پیارے مولانا اپنے لیے تو تم سے کچھ نہیں مانگتا مانگتا ہے تو خدا کے گھر کے لیے مانگتا ہے تم سے اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگتا مانگتا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے گھر کے لیے مانگتا ہے اے ام بیارے مسلمانوں محمد بن قاسم جب خط لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور خط بڑھ کر کے جب آپ نے سنایا تھا بھوڑو نے کہا کس لیے آپ نے ہمیں یہاں روکا ہے کہاں یہ خط بڑھ کر کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں جندے محمد بن قاسم نے وہ خط پڑھ کر سنایا تھا محمد بن قاسم نے جب خط بڑھ کر کے سنایا کہ مدینے والے مصطفیٰ کے درکی کنیز آج راجہ داہر کے قید خانے میں گرفتار ہے اگر آج اس کی عبرو کو نہیں بچایا گیا تو قیامت کی دل بادشاہ تیرا گریوان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا اس لیے آجہ اگر تیرے اندر تھوڑی سی بھی گہرت ہے مدینے والے مصطفیٰ کی تھوڑی سی بھی محبت اگر تیرے دل میں ہے تو آجہ اور اپنی بہن کی عبرو بچانے کے لیے ساتھ سمندر پار محمد بن قاسم سے بوڑوں نے کہا چاہتے کیا ہو کہا کہ میں اس کی عبرو بچانے کے لیے جاؤں گا بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے تو بوڑوں نے کہا تھے محمد بن قاسم جوانوں نے کہا تھے محمد بن قاسم اگر تیرے پاس میں اتنا وقت ہے کہ ہم گھر سے اپنی تلواریں لے لے تو بتا دے اور اگر اتنا وقت بھی نہیں ہے تو بتا دے مدینے والے مصطفیٰ کے غلام خالی ہاتھ تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں یہ پہلے کے مسلمان تھے یہ پہلے کے مسلمان تھے پیاری میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جوان آ رہا ہے مدینے والے مصطفیٰ کے در کا غلام آ رہا ہے اپنی بہن کی عبرو بچانے کے لیے ساتھ سمندر پار اور ساتھ سمندر پار آ کر کے محمد بن قاسم نے راجہ داہر کے قید خانے کی عید سے عید کو بجا دیا اور اپنی بہن کی عبرو بچا کر کے جب لینے چلا لے کر کے چلا تب کسی نے کلائی پکڑ کے کہا تھا اے محمد بن قاسم اتنی بلی طاقت سے ٹکرانے آ گیا تو نے تجھے در نہیں لگا اے محمد بن قاسم تو اتنی بلی طاقت سے ٹکرانے کے لیے ساتھ سمندر پار آ گیا کونسی طاقت پہ بھروسہ کر کے آیا ہے کونسی ذات پہ بھروسہ کر کے آیا ہے تو جواب سنو شائر کی زبان میں کہ نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اٹھکا پر ہیں ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد سبحان اللہ نعرے تجویر نعرے تفصالات مسلکِ علی حضرت والمائے اہلِ سنت جسنِ فیضانِ غازی جسنِ فیضانِ تاجو شریع نعرے تجویر نعرے تفصالات سنے کربلا سے کے واقعے سے بائیس سال کے بعد اسلام کا جھنڈا اس ہندوستان کی سرزمین پہ محمد بن قاسم لہرہ کے لہے سنو تاریخ اور شیر ذہن میں رکھو اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا جب محمد بن قاسم چلنے لگے تب کسی نے کہا اے محمد بن قاسم تجھے در نہیں لگا تجھے خوف نہیں ہوا کہا کہ میں اپنے رب سے درتا ہوں اور جو اللہ سے درتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں لگا آج ہمارے حال کیا ہو گئے سو نمبر کی گاڑی اگر ہمارے گھر کے دروازے پہ کھلی ہو جائے رات بھر نہیں سوتے آج ہمارا حال کیا ہو گیا کہ آج ہم غیروں کے سامنے جا کر کے اب فریاد کی بھیق مانگ رہے ہیں اے مسلمان تُو نے اپنی تاریخ کو فراموش کر دیا تُو نے اپنی ہسٹری کو بھلا دیا تُو نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا جب تک مسلمان اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا رہا ساری دنیا اس کے سامنے جھکتی رہی اور جب سے مسلمان نے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا ہر کسی کے در پہ جاتا ہے یاد رکھو فرعون سے بڑا ظالم کوئی نہیں نمرود سے بڑا ظالم آج کے دور میں کوئی نہیں شددہ سے بڑا ظالم آج کوئی نہیں ان کے سامنے تو کوئی اپوزیشن والا بھی نہیں تھا جو ان کی زبان پکڑ پائے آج تو بہت سے لوگ ہیں کہ زبان سے نکلے دوسری پارٹی کے لوگ زبان پکڑ لیتے ہیں لیکن ان نمرود شددہ حامان فرعون ان کے سامنے تو کوئی بھی نہیں تھا جب ان کا غرور رب کی بارگاہ میں نہیں چلا میرے رب نے کسی کو دریا میں ڈبو کر کے مارا کسی کو مچھروں سے مارا اور کسی کو بچوں سے مربایا یاد رکھو مسلمانوں بس تم اپنے رب کے ہو جاؤ ساری دنیا تمہاری ہو جائے دیکھ لو تاریخ لے کر کیا رہا ہوں جس نے اپنے رب کو راضی کیا صدیاں گزر گئیں زمانیں گزر گئے لیکن آج بھی دنیا ان کی بارگاہ میں خراجی عقیدت پیش کرنے جا رہی ہے آؤ جرہ دیکھو تاریخ محمد بن قاسم اسلام کا جھنڈا لہرہ کے چلے گئے اس کے بعد محمود گزنبی نے اس ہندوستان کی سرزمین پہ حملہ کیا تین سو صدی حجری کے بعد جب محمود گزنبی نے حملہ کیا سومنات کا کلافہ کی نہیں ہوا ان کے پیر و مرشد خواجہ عبالحسن خرقانی انہوں نے جب یہ مرید ہوا تھا بادشاہ مختصر بیان کر رہا واقعہ بہت لمبائے تب انہوں نے اپنا جبہ مبارک دیا تھا کہاں محمود جب کوئی زیادہ پریشانی کا وقت آ جائے تب میرے جبے کے وسیلے سے دعا مانگنا اللہ تیری دعا کو قبول کر لے گا سولہ مرتبہ حملہ کیا سومنات کے قلعے پہ لیکن فتح حاصل نہیں ہوئی ستروی مرتبہ جب اپنے پیر و مرشد کے جبے کے وسیلے سے دعا کی اسی دن سومنات کا قلعہ فتح ہو جاتا ہے اور یاد رکھو مسلمانوں سومنات کے قلعے پر اسلام کا جھنڈا جس شخصیت نے سب سے پہلے گاڑا تھا وہ شخصیت کہیں اور کی نہیں ہے اپنی قسمت پہ ناز کرو تم اس شخصیت کے قرب میں رہتے ہو اسلام کا جھنڈا جس شخصیت نے سب سے پہلے اسلام کا فامنات کے قلعے پہ گاڑا تھا وہ شخصیت سلطان السہدہ پر ہند حضور سید سالار مسلمت غازی سبحان اللہ بے شخص سب سے پہ ناز کرو ایسی شخصیت کے قرب میں رہتے ہو چار سو پانچ ہجری میں حضور سید سالار مسلمت غازی کی پیدائش ہوتی ہے اور سید سالار مسلمت غازی جب چار سال چار مہینہ چار دن کے ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاذ کو مقرر کیا جن کا نام سید ابراہیم بارہ ہزاری تھا پہلے بادشاہ لوگ الگ الگ القاب دے دیا کرتے تھے علماء اکرام میں کوئی مفتی صاحب ہوتے ہیں کوئی حافظ ہوتے ہیں کوئی کاری ہوتے ہیں سب کے منصب الگ الگ ہوتے ہیں سنیں ایسے ہی بادشاہ کوئی دہ ہزاری کوئی بارہ ہزاری الگ الگ القاب ہوتے تھے ان کے سید ابراہیم بارہ ہزاری کو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے نصب کیا اب سنیں سید سالار مسعود غازی چار سال کی عمر میں عمر میں علم حاصل کر رہے ہیں اب یہاں پر اپنے ذہن کو قریب کریں مدرسہ رضا مصطفیٰ کی طرف توجہ کریں اور آؤ سید سالار مسود غازی کی ہسٹری کو دیکھو میں سوچ میں پڑ گیا یہ پہلے کی ماں کیسی ماں تھیں آج ہمارا دور تو ایسا آ گیا ہے اگر بچہ بولنے لگتا ہے ماں کہتی ہے میں اسے انجینئر بناوں گی اگر بچہ چلنے پھرنے لگتا ہے ماں کہتی ہے میں اسے ڈاکٹر بناوں گی اگر بچہ بولنے لگتا ہے ماں کہتی ہے میں اسے پروفیسر بناوں گی بہت کم خوش نصیم ماں ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہے میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناوں گی میں اپنے بچے کو عالم دین بناؤں گی میں اپنے بچے کو اپنے وقت کا مفتی بناوں گی بہت کم ماں کی یہ سوچ ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے یہ پانچھے ہزار روپے کی تنخواہ میں کیا کرے گا اس کی پانچھے ہزار کی تنخواہ ہوگی کیسے اپنے گھر کا خرچ چلائے گا کیسے اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرے گا ارے پیٹ بھرنے والی یہ تنخہ تھوڑی ہے میرے گوہ سے آزم فرماتے ہیں پیٹ کھانا کھانے سے نہیں بھرتا ہے میرا رب بھراتا ہے تب بھرتا ہے پیاس پانی پینے سے نہیں بچتی ہے میرا رب جس کی بجھاتا ہے اس کی بچتی ہے سباز کپڑا جسم کپڑا پہننے سے نہیں چھپتا ہے میرا رب جس کا جسم چھپاتا ہے اس سے چھپتا ہے آؤ ذرا دیکھو مسلمانوں یہ علماء اکرام ہیں ہاتھیں بھی اچھا ہیں رہتے بھی اچھے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں پانچ وقت شکر کے سجدے بھی ادا کرتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت اور ریاضت بھی کرتے ہیں یاد رکھو مسلمانوں پہلے کی ماں اپنے بچوں کو مدرسے میں لے کے جاتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی تہزیم ملے گی تو مدرسے سے ملے گی تمدل ملے گا تو مدرسے سے ملے گا اخلاق ملے گا تو مدرسے سے ملے گا زندگی جینے کا سلیقہ ملے گا تو مدرسے سے ملے گا اگر بڑوں کا عدب کرنے کا سبق ملے گا تو مدرسے سے ملے گا چھوٹوں پہ شفقت کرنے کا درس ملے گا تو مدرسے سے ملے گا ماں کی خدمت کرنے کا سبق ملے گا تو مدرسے سے ملے گا باپ کے عدب کرنے کا سبق ملے گا تو مدرسے سے ملے گا کیونکہ مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے مدرسے میں حدیث پڑھائی جاتی ہے مدرسے میں یہی پڑھایا جاتا ہے بیٹا ماں باپ کا عدب کیسے کیا جاتا ہے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے اللہ نے حدیث میں کیا فرمایا ہے آؤ ذرا سنو چوبے پربا کے زندہ دل مسلمانوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ماں جب نیک ہوتی ہے تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے ماں پارسہ ہوتی ہے تو اولاد بھی پارسہ ہوتی ہے ماں متقیہ ہوتی ہے تو اولاد بھی متقی ہوتی ہیں دیکھ لو تاریخ اٹھا کر کے سید سالار مسعود غازی کی والدہ محترمہ اپنے وقت کی عابدہ ہیں اپنے وقت کی زاہدہ ہیں اپنے وقت کی متقیہ ہیں تو بیٹا دیکھ لو سیدو شہدہ فیلہند ہے دیکھ لو بیٹا تمام شہیدوں کا سردار ہے ہندوستان کے اور وہ سید سالار مسعود غازی جن کے بارے میں حضور شہ عالم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بابا فرید الدین گنجے شکر کے پوت شیخ علاؤ الدین کے مزار کے قریب میں اس نے جب چلہ کاتا تھا تو اس کو یہ بطور الہام یہ الہام کیا گیا کہ تو جا کر کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار کے قریب جو قبرستان ہے وہاں جا کر کہ اپنے رب کو یاد کر جب وہ وہاں پہنچ کر کہ اپنے رب کو یاد کر رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ ایک منزل ولایت کی پانا چاہتے تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا پیارے کہ ایک شخص کولی چل رہا ہے اور یہ ایک شخص گھولے پہ بیٹھا ہوا ہے سرخ لباس پہنے ہوئے ہیں کولی کے جسم پہ جہاں کوڑا مارتا ہے کولی زمین پہ گرتا ہے جب اڑتا ہے تو اس کا کوڑ دور ہو جاتا ہے اس کے ہاتھوں کے ناکھون نکل آتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نوجوان گھولے پہ کون بیٹھا ہوا ہے اور یہ کولی اس کے کولے سے رو نہیں رہا ہے انہوں نے دامن پکڑ کے کہا تھا ارے آپ کون ہیں اپنا نام تو بتائیے تو گھڑ سوار نے کہا تھا ارے مجھے نہیں جانتا ہے میرا ہی تو نام سید سالار مسعود غاز سبحان اللہ اب ایک جملہ سنو علماء کی وجودگی میں بہت بڑی بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں فرماتے ہیں ہندوستان کے ولیوں کی دیکھ میں جو روحانیت کا نمک پڑتا ہے وہ مسعود غازی کے ہاتھوں سے پڑتا ہے ہندوستان کے ولیوں کی دیکھ میں جو روحانیت کا نمک پڑتا ہے وہ مسعود غازی کے ہاتھوں سے پڑتا ہے اتنی بلی شخصیت کے قرب میں تم رہتے ہو غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے تمام ولیوں کا سردار بنایا یہ مقام اپنی جگہ لیکن پیدائش کے اعتوار سے دیکھو حضور سید سالار مسعود غازی غوثِ آزم سے تقریباً پینسٹھ سال پہلے پیدا ہوئے ہیں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا حضور سید سالار مسعود غازی ایک سو بتیس سال پہلے پیدا ہوئے ہیں سبحان اللہ پتا چلا کہ غریب نواز کے اس ہندوستان میں اسلام لانے سے پہلے تقریباً سو سال پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پہ اسلام آ چکا آ چکا تھا بہت گوھر سے تاریخ سننا سو سال پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پہ اسلام کا جھنڈا حضور سید سالار مسعود غازی نے لہتا ہے سن لے حضور سید سالار مسعود غازی چند رفاقہ چند ساتھیوں کو لے کر کے جب بہرائچ کی سرزمین پہ تشریف لائے تو اس وقت کے جتنے راجات ہیں تمام کے تمام ایک ہو گئے سوہیل دیب سہر دیو رام چران اور دیگر راجہ بڑے راجہ جو سب ایک ہو گئے آج تم پارٹیوں میں پٹ گئے ایک بات کہہ دوں میں آج تم پارٹیوں میں پٹ گئے کہ سب وہ فلا پاٹی پہ وہ فلا پاٹی پہ وہ فلا پاٹی پہ نبی فرماتے ہیں الکفر و ملت الواحدہ کافر ایک ہی ملت تمہارا کوئی نہیں کافر ایک ہی ملت ہے نبی فرماتے ہیں کافر ایک ہی ملت ہیں تم وہ دیکھو جس میں تمہارے رب کی رضا ہو تم وہ دیکھو جس میں تمہارے رسول کی رضا ہو تم اپنے رب کی اور اپنے رسول کی رضا چاہو گے ساری دنیا تمہاری رضا چاہو گے دیکھو سید سالان مسور غازی جب اس ہندوستان کی سرزمین پہ آئے تھے جب آپ نے اسلام کا پرچم لہرایا تھا راجہ آگئے بولے جھنڈا لہرانے نہیں دیں گے ہندوستان سے اسلام کا پرچم اکھاڑ کے پھیک دیں گے اسلام سے ہندوستان کا جھنڈا اکھاڑ کے پھیک دیں گے بولے آجاؤ مقابلہ ہوتا ہے دونوں فریق کا مقابلہ ہوتا ہے اسلام اور کفر کی وہ عظیم کھماسان کی جنگ اس ہندوستان کی سرزمین پہ رائچ پہ ہوتی ہے ہر گلی میں آپ کو شہدہ کے مزار ملے گے ہر طرف آپ کو شہدہ کے مزارات نظر آئیں گے آؤ ذرا یہ مزارات تو وہ ہیں جو ظاہر ہو گئے لیکن کچھ مزار تو وہ ہیں جو ظاہر نہیں ہو پائے جو اللہ کے ولی ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں جنہیں اللہ کا ولی ہی اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے تم نے دیکھا نہیں اپنے وقت کا جب بادشاہ وہ سید سالار مسود غازی کی بارگاہ ہے جہاں پڑے پڑے بادشاہ حاضری دینے کے لیے آئے دیکھو تاریخ اٹھا کر کے اور رنگ زیب عالم گیر اس دیار میں حاضری دینے کے لیے آئے ہیں ابن بطوتہ جیسا آدمی بھی جس نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا وہ سید سالار مسود غازی کے دیار میں حاضری دینے کے لیے آیا تھا اپنے وقت کا خلجی بادشاہ فیروز شاہ تغلق نے جب تھٹ پہ حملہ کیا تھا فوج اتنی زیادہ تھی کہ یہ ہارنے والا تھا تب اس کی مان کو جب پتا چلتا ہے کہ میرا بیٹا مشکل ہے کہ میرے پاس واپس آسکے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا جنگ میں شہید کر دیا جائے تب اس کی مان بہرائچ کی طرف رکھ کر کے کہا تھا اے میرے غازی سرکار اگر میرا بیٹا فیروز شاہ تغلق تھک پہ کامیاب ہو گیا تب میں اور میرا بیٹا دونوں غلامانہ انداز میں آپ کے دیار میں حاضری دینے کے لیے آئیں گے بادشاہ فیروز شاہ تغلق ادھر جنگ کر رہا تھا ادھر اس کی ماروروں کے غازی پاک کی بارگاہ میں پریاد کر رہی تھی آؤ ذرا دیکھو جب فیروز شاہ تغلق کامیاب ہو کر کے واپس لوٹتا ہے تم ماں کے ہاتھوں کو بوسا دیتا ہے ماں نے کہا بولا ماں تیری دعا سے آج میں کامیاب ہو گیا ماں نے کہا بیٹا میری وجہ سے کامیاب نہیں ہوا ہے بیٹا اگر کامیاب ہوا ہے تو سید سالار مسعود غازی کے وسیلے سے ہوا ہے چل میرے لال پہرائی چل چل میرے لال اس بادشاہ کی بارگاہ میں چل اب یہ آ رہا ہے بادشاہ کسی نے باہر بادشاہ سے کہہ دیا سید سالار مسعود غازی کا مزار یہاں نہیں ہے اس نے کہا کیسے پتا چلے گا لوگ کچھ کہہ رہے ہیں مزار یہی ہیں کچھ کہہ رہے ہیں مزار یہاں نہیں ہے اب کیسے پتا چلے گا سید سالار مسعود غازی کے مزار شریف کے بارے میں کہا مجھے کوئی بزرگ مل جائیں اپنے وقت کے اللہ کے ولی جنہوں نے سید سالار مسود غازی کے دیار میں جھڑو لگائی جنہوں نے سید سالار مسود غازی کی بارگاہ میں شب و روز بسر کیے جن کو دنیا سید افضل الدین ابو جعفر امیر مہ کے نام سے جانتی ہے ان کے پاس بادشاہ پہنچا بولا حضور آپ میری غازی پاک کے دربار میں حاضری کرا دیجئے فرمایا جا چلا جا در کھلا ہوا ہے کہا حضور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ مزار نہیں ہے تب بادشاہ سے امیر مہ رحمت اللہ علی نے کہا تھا اے بادشاہ سن فلا تاریخ میں فلا وقت میں میں نے سید سالار مسود غازی کو اس مزار سے نکل کر کے تھٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا بادشاہ نے جب جیب سے پرچہ نکال کر کے فتح کی تاریخ دیکھی تو وہ وقت جو امیر مہ نے بتایا تھا کہ فلا دنوں فلا تاریخ اور فلا وقت میں سید سالار مسود غازی تھٹ کی طرف گئے تھے دیکھ کر کے حیرار رہ گیا ارے یہ وقت تو وہی ہے جس وقت میں اللہ نے مجھے فتح آتا فرمائی تھی دونہ اپنے کھمچ گیا کہ یہی بارگاہ ہے سید سالار مسود غازی کی اب حاضری دینے کے لیے بادشاہ آ رہا ہے بادشاہ نے کیا دیکھا کہ امیر مہ کبھی پنجوں کے بل چل رہے ہیں کبھی انگوٹھے کے بل چل رہے ہیں کبھی انگلیوں کے بل چل رہے ہیں بادشاہ نے کہا حضور زمین تو ہموار نظر آ رہی ہے زمین تو صاف نظر آ رہی ہے آپ یہ اس طرح سے کیوں چل رہے ہیں فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے بولا تم کیا دیکھ رہے ہو فرمایا دیکھنا چاہتا ہے بولا ہاں حضور میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ نے اپنی ٹوپی اتار کر کے جب بادشاہ کے سر پہ رکھی بادشاہ کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں کیا دیکھتا ہے کہ زمین کا نچلا حصہ روشل ہو جاتا ہے اور ہر طرف شہیدوں کے جسم نظر آ رہے تھے امیر مہ کہتے ہیں میں اس لیے چل رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شہید کے جسم پہ میرا قدم پڑ جائے کہیں کسی شہید کے پیر مبارک پہ میرا قدم پڑ جائے اس لیے میں بچ کر کے چل رہا تھا اب میں یہاں ایک جملہ دے رہا ہوں اے چوبے پربا کے زندہ دل مسلمانوں ان علماء اکرام کی دعائیں لیتے ہوئے کہ جب سید سالار مسعود غازی کے دیار میں جھاڑو لگانے والے کی شان کا یہ عالم ہے کہ صرف توپی اتار کر کے بادشاہ کے سر پہ رکھ دے تو زمین کا نچلا حصہ روشن ہو جائے تو خود سید سالار مسعود غازی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا جب ان کے قدع پھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی دھولی جب ان کے قدع پھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی دھولی ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج کا عالم کیا ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیدانے سرکار مدینہ فیدانے سید سالار مسعود غازی غلامانے سید سالار مسعود غازی حضرت علماء فرقان رضا منظری نعرہ تکبیر یہ ہیں بندہ بننا ہے جو ان کا تو گدہ بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں یہ سید سالار مسعود غازی ہیں پیارے ان کے تربار کی شان یہ ہے آؤ ذرا یہ واقعہ سن لو پھر میں اپنی تقریر کو پڑی تیزی کے ساتھ آگے پڑا کر کے ختم کر رہا ہوں کیونکہ میں انہیں وقت کا پورا خیال رکھوں گا آؤ ذرا دیکھو پیارے مسلمانوں سید سالار مسعود غازی سے جنگ ہو رہی ہے مسلمان کم ہو لیکن پھر بھی ہزاروں پہ غالب ہوا کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بہت سی تھوڑی جماعتیں کسیر جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے ہو مجاہد تو لڑو اپنے ہی بلبوتے پر غیروں کی امداد سے کیا ہوتا ہے بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے کھیت بنجر ہو تو برسان سے کیا ہوتا ہے یک مسلمانوں کی شان تھی پیارے مسلمان تھے تو چند لیکن بڑی شاہانات تم بڑی طاقت کے ساتھ میں مقابلہ کر رہے تھے لیکن بھوکے سے شہید کر دیا گیا سید سالار مسعود غازی کو زجہ ظالموں نے جنگ در ایک میدان کے اندر زمین کے اندر کیلے گار دی تھی اس کے اوپر سے ریت کو ڈال دیا تھا اور پیچھے ہٹے چلے گئے مسلمان یہ سوچ کر کے آگے بڑھتے چلے گئے کہ ہم فتح حاصل کر رہے ہیں جب وہ میدان آتا ہے جہاں کیلے زمین میں گری ہوئی تھی جب گھوڑوں کے پیر زخمی ہوتے ہیں جب گھوڑوں کے پیر زخمی ہوئے گھوڑے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے بابس پیچھے کو ہٹے ان ظالموں نے سہدہ تمام لوگوں کو شہید کرنا شروع کر دیا ایک ظالم نے حضور سید سالار مسود غازی کے ایسا تیر مارا جو آپ کے مقدس حلق پہ گلو مبارک پہ لگتا ہے اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لا رہے تھے مزار شریف کے اندر آپ نے ایک اور مزار دیکھا ہوگا اس پہ نیلی لکھا ہوا ہے جس پہ گھوڑے کا مزار ہے آؤ ذرا سنو پیارے مسلمانوں آپ کا گھوڑا بھی کتنا سمجھدار تھا میرے غازی آپ کے گھوڑے کو سلام میرے غازی آپ کے گھوڑے کے میرے غازی آپ کے گھوڑے کو سلام میرے غازی کا گھوڑا زمین پہ اپنے گھٹنوں کو رکھ دیتا ہے کہ اس کا شہ سوار اب گھوڑے سے نیچے تشریف لانے والا ہے میرے غازی جب گھوڑے سے نیچے میرے غازی کا ایک دیوانہ تھا میرے غازی کا ایک عاشق تھا میرے غازی کا ایک چہیتہ تھا میرے غازی کے ساتھ میں شب و روز بصر کرنے والا وہ جسے دنیا سکندر دیوانے کے سے جانتی ہے جسے دنیا نے سکندر دیوانے اور بعض لوگ انہیں پر ہینا بابا کے نام سے جانتے تھے جو لباس نہیں پہنتے تھے ہر وقت سید سالہ اور مسعود غازی کے ساتھ میں رہتے تھے سفر میں ہو تبی ساتھ میں رہتے حجر میں ہو تبی ساتھ میں رہتے سکندر دیوانے نے دیکھا کہ میرے آقا میرے مخدوم گوڑے سے نیچے تشریف لانے والے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھا دیا میرے غازی پاک سکندر دیوانے کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھوں پہ تشریف لاتے ہیں سکندر دیوانے نے آپ کا سر اپنے زانو پہ رکھ لیا سکندر دیوانہ گوڑ سے میرے سکندر دیوانہ میرے سید سالہ اور مسعود غازی کے چہرے کو دیکھنے لگا آنکھوں سے آسو نکلنے لگے آنکھوں سے آسوہ کا سہلاب جاری ہو گیا آنکھوں سے آسوہ کے سہلاب کو جب پوچھتے ہوئے سید سالہ اور مسعود غازی نے دیکھا کہ دیوانہ رو رہا ہے آنکھوں سے آسو نکل رہے ہیں آنکھوں سے آسو پرس رہے ہیں آپ نے فرمایا مہتروں میرے دیوانے آنکھوں سے آسو کیسے نکل رہے ہیں کہاں میرے آقا میرے مقدوم آپ نے ہندوستان میں اسلام کا جھنڈہ لہرائیا میرے آقا آپ نے ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرائیا میرے آقا آپ نے ہندوستان میں اسلام کا جھنڈہ بلند کیا ہے آپ کے بعد اب اسلام کا پرچم کون اٹھائے گا آپ کے بعد اب اسلام کا جھنڈہ کون لہرائے گا آپ کے بعد اب اس اسلام کے پرچم کو کون بلند کرے گا تو میرے سید سالان مسعود غازی فرماتے ہیں مطرو میرے دیوانے اِنَّ دِينَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَام اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے اس اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ اپنے محبوب بندوں کو بھیجتا رہتا ہے اللہ اپنے مقبول بندوں کو بھیجتا رہتا ہے ان ظالموں نے کیا سمجھا کہ مجھے شہید کر دیں گے تو میرا مشن ختم ہو جائے گا انہوں نے کیا سمجھا کہ مجھے شہید کر دیں گے تو کیا میرا پیغام تلٹ ختم ہو جائے گا ایسا نہیں ہے ان ظالموں نے سمجھا تھا کہ اب ہندوستان میں اسلام کا پرچم ہم نے اکھاڑ کے پھیک دیا ہے غازی پاک کی شہادت پہ سکندر دیوانے کی آگھوں سے آسو نکل رہے تھے فرمائے امترو میرے دیوانے میں آج اپنے نانا مصنفہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں میرے آقا سید سالار مسعود غازی کہتے ہیں جس کو شاید نے اپنی زبان میں یوں بیان کیا ہے زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا یہ اسلام مٹے گا نہیں اسلام کا پرچم کبھی جھوکے گا نہیں کیونکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابرے گا ان ظالموں نے سمجھا ہم نے سید سالار مسعود غازی کو شہید کر دیا اب کوئی اسلام کا پرچم بلند نہیں کرے گا سید سالار مسعود غازی کی شہادت کے بعد میں ایک مجلس سجائی جاتی ہے مجلس مستو طرب سجائی جاتی ہے جس میں شراب کا دور چلتا ہے جس میں جام سے جام ٹکرا کر کے راجہ ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے تھے ہم نے ہندوستان سے اسلام کا پرچم اکھار دیا ہم نے ہندوستان سے اسلام کا جھنڈا اکھار دیا اب کوئی نہیں آئے گا ہندوستان میں اسلام لے کر کے اب کوئی نہیں آئے گا اسلام ہندوستان میں پھیلانے کے لیے لیکن ان کو کیا پتا کہ فانوش بن کے جس کی حفاظت ہوا کریں فانوش بن کے جس کی حفاظت ہوا کریں وہ شمہ کیا بجھے جسے روشن خدا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت شائر اسلام جنب سلیم رضا پیلی بھیتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ آپ آمد تیمم برخواست کہ تحض شائر اسلام سلیم رضا پیلی بھیتی تشریف لا چکے ہیں سن لیجئے ہو سکتا ہے پتا نہیں کب آپ کی اور ہماری ملاقات ہو سنیں اتنے قرب میں رہتے ہو آپ اتنے قریب میں رہتے ہو اتنی حظیم ہستی کے قربوں میں رہتے ہو اپنی قسمت پر ناز کرو جس کی بارگاہ میں اولیاء نے حاضری دی جس کی بارگاہ میں بادشاہوں نے حاضری دی سید سالار مسود غازی کی شہادت کے بعد محفل میں باتیں ہو رہی تھیں اب اسلام کا پرچم کوئی نہیں لائے گا اب اسلام کا جھنڈا کوئی نہیں لہرائے گا ہندوستان سے اسلام کا پرچم اکھار کے پھیک دیا ہے انہیں کیا پتا کہ فانوش بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا بجھے جسے روشل خدا کرے نورِ ہم اسلام ہے اس کو پجھا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون سید سالار مسود غازی کی شہادت کے بعد میں وہ آ رہا ہے ہندوستان میں وہ اسلام لے کر کے آ رہا ہے ہندوستان میں جسے دنیا عطائے رسول کے نام سے جانتی ہے جسے دنیا قریب نواز کے نام سے جانتی ہے جسے دنیا مہین الدین کے نام سے جانتی ہے جسے دنیا حسن سنجری کے نام سے جانتی ہے آ رہا ہے لاہور کی سرزمین پہ چالیس فقیروں کی جماعت لے کر کہ اللہ اللہ کر رہا ہے اس وقت کا جو پادشاہ جس نے ہندوستان پہ حملہ کیا تھا جس کا نام شہاب الدین محمد گوری تھا بولا بابا تم کہا جا رہے ہو بولے ہندوستان جا رہا ہوں بولا بابا ہندوستان مت جاؤ وہاں تو کوئی اپنا نہیں ہے وہاں تو کوئی اپنی سپورٹ کے لیے تیار نہیں ہے بابا تم ہندوستان جا رہے ہو چالیس فقیروں کی جماعت لے کر کے ہاتھ میں تسبیح بغل میں مسلح لپے اللہ اللہ کرتے ہوئے جا رہے ہو بابا تمہارے پاس تو لڑنے کو تلوار نہیں ہے چڑھنے کو سواری نہیں ہے کھانے کو کھانا نہیں ہے پینے کو پانی نہیں ہے بابا کون سی طاقت پہ بھروسہ کر کے جا رہے ہو کون سی ذات پہ بھروسہ کر کے جا رہے ہو تم نے دیکھا نہیں میں ہندوستان میں گیا تھا اتنا بڑا لشکر لے کر کے گیا تھا اتنی بڑی فوج لے کر کے گیا تھا ایک سے ایک کلیل جوان لے کر کے گیا تھا ایک سے ایک بہترین برچی چلانے والے کو لے کر کے گیا تھا ایک سے ایک بہترین بھالے والے کو لے کر کے گیا تھا لیکن میں ہندوستان کے راجہ سے ہار کر آ رہا ہوں میں ہندوستان کے راجہ سے شکست کھا کے آ رہا ہوں بابا تم ہندوستان مت جاؤ تم میرے قریب نواز یہ پیغام دیتے ہیں میرے قریب نواز یہ جواب دیتے ہیں شائر اپنی زبان میں یوں کہتا ہے اے بادشاہ جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنی تلوار پہ بھروسہ کر کے گیا تھا جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنے لشکر پہ بھروسہ کر کے گیا تھا میں ہندوستان جا رہا ہوں تلوار پہ بھروسہ کر کے نہیں مدینہ کے تاجدار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں امت کے گمخوار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں دنیا نے دیکھا وہ تلوار والے آئے تھے لیکن واپس چلے گئے ہاتھ میں تسبیح لے کر کے آنے والے نے اس ہندوستان کی سرزمین پہ آ کر کے پچانوے لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام نے داخل کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا اسلام کی گردل پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے انشاءاللہ آیا ہایا ہندوستان کی سرزمین پہ سید سالار مسود غازی کی شہادت کے بعد میں عجمیر کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا راجستان کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا جہاں سب سے زیادہ راجہ بستے تھے اسی زمین پر آیا اسی سرزمین پہ رہ کر کے اسلام کا پرچم بلند کر کے دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے اسلام ہی وہ پیارا مذہب ہے جس کی حفاظت کے لیے اللہ اپنے بندوں کو بھیجتا رہتا ہے اسلام کا پرچم غریب نواز نے اسے ہندوستان کی سرزمین پہ لہ رہایا لانے والی شخصیتیں تو بہت ہیں ایک پردھان ہوتا ہے ایک چیرمین ہوتا ہے ایک بدھائک ہوتا ہے ایک سیم ہوتا ہے ایک پی ام ہوتا ہے لیکن پردھان گاؤں سنبھالتا ہے چیرمین قصوہ تحسین سنبھالتا ہے بدھائک زلہ سنبھالتا ہے سیم صوبہ سنبھالتا ہے پی ام ملک سنبھالتا ہے لیکن مثال سے سمجھا رہا ہوں مرتبہ اپنی اپنی جگہ ہے شان اپنی اپنی جگہ ہے لانے والی شخصیتیں تو بہت ہیں لیکن کوئی کسی نے بہرائچ میں اسلام کا جھنڈا لہرایا کسی نے مکنپور میں اسلام کا جھنڈا لہرایا کسی نے اجمیر میں اسلام کا پرچم لہرایا کسی نے آکر کے سندھ کے ساحل پہ اسلام کا پرچم لہرایا اور اسلام کا جھنڈا لہرا کر کے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہوئے جا رہے ہیں یہ اسلام وہ پیارا مذہب ہے یہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا اس کو مٹانے والے تو مٹ گئے ہیں لیکن اسلام کبھی نہیں مٹھا اور جب اسی اسلام کو انگریزوں کے خریدے ہوئے غلاموں نے اپنی بدعملی سے اس کے چہرے پہ گرد و گبار کو علچنا شروع کیا کسی نے کہا کہ نبی کو علم غیب نہیں کسی نے کہا کہ نبی کو پیت کے پیچھے کی خبر نہیں اب میری تقریر اختتام کی طرف آ رہی ہے کسی نے کہا کہ نبی کو پیت پیچھے کی خبر نہیں کسی نے کہا یا علی مدد کہنا شرک کسی نے کہا یا رسول اللہ کہنا شرک کسی نے کہا کہ حضور سے زیادہ علم تو شیطان اور ملک الموت کو ہے جب اس طریقے کے نئے نئے عقیدے نکال کر کے ابلیس کی جھولی سے مسلمانوں کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے تو اس وقت بھی خانقہیں موجود تھیں اس وقت بھی درسگاہیں موجود تھیں ایک دو ایک درود ہیں جسے درود تاج کہتے ہیں ان علمائی کرام کی موجودگی میں اس درود تاج کے اندر ایک جملہ ہے دعفع البلائی والوپائی والقہت والمرض والعلم کہ حضور دعفع البلائی ہیں حضور بلائوں کو دور کرنے والے ہیں حضور مسئیبتوں کو دور کرنے والے ہیں پیوں نے فتبہ دیا تھا کہ جو حضور کو دعفع البلائی مانے وہ مشرک جو حضور کو شفا دینے والا مانے وہ مشرک کیونکہ بلائی کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے جب اس طریقے کے فتوے کو جب شائع کیا گیا تھا خان کاہیں خاموش تھیں درس کاہیں خاموش تھیں اگر کوئی کھڑا ہوا تھا تو بریلی سے امام احمد رضا خان کھڑا ہوا تھا بریلی سے امام اہل سنت کھلے ہوئے تھے وہاں بھی انہیں کہا تھا کہ قرآن و حدیث میں کوئی ایسا نہیں آیا ہے کوئی بھی جملہ ایسا نہیں آیا ہے جس کی وجہ سے حضور کو دعفع البلا مانا جائے تم میرے عالی حضرت نے تقریباً تین سو حدیثیں جمع کر کے ایک کتاب لکھی جس کا نام الامن والعلا ہے اس کتاب کو لکھ کر کے مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے یہ کہا کہ یہ وہاں بھی جھوٹے ہیں ان کی بات کو مت ماننا بلکہ نبی کے ہدافع البلا ہونے پر میں حدیثوں کا امبار لگا رہا ہوں جب یہ حجاب کتاب امام احمد رضا خان کی لوگوں کے سامنے آئی تو دنیا بکار کر کے کہتی ہے کل کے رضا ہے خنجرے خنخار برکبار آدھا سے کہتو خیر منائے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں گار ہے کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے عالی حضرت نے ہمارا ایمان بچایا عالی حضرت نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی عالی حضرت نے ہمارا ایمان بچایا ہم نے اس محسن کو کیا دیا سب سے بڑا احسان یہ ہے ان علماء کی موجودگی میں بول رہا ہوں کہ میرے عالی حضرت نے اگر جملہ پسند آئے تو ہاتھ اٹھا کے تصدیق کرنا ہے سب سے بڑا احسان یہ ہے میرے عالی حضرت کا کہ میرے عالی حضرت نے پورا اسلام ہمیں اردو زبان میں کر کے دے دیا پورا اسلام ہمیں اردو زبان میں کر کے دے دیا پڑو اوپر کی تاریخ خارسی میں تصوف کی کتابیں پڑو اوپر کی کتاب عربی میں جا کر کے ملتی ہیں لیکن عالی حضرت نے اردو ترجمہ کر کے ہمیں عطا فرما دیا ہم اپنے اس محصل کو کیسے بھول سکتے ہیں نہ اسلام لانے والی شخصیتوں کو بھول سکتے ہیں اور نہ اسلام کو بچانے والی شخصیتوں کو بھول سکتے ہیں سب کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور جب عالی حضرت عظیم البرکت اس دنیا سے جانے لگے تو لوگوں میں آپس میں باتیں ہونے لگیں اب مسئلہ کہ عالی حضرت ختم ہو جائے گا اب عالی حضرت کا مشن کوئی آگے نہیں بڑھائے گا اب آلہ حضرت کا مشن یہی ختم ہو جائے گا بریلی تک ہی محدود ہو کر کے رہ جائے گا انہیں کیا پتا کہ فانوش بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے میرے آلہ حضرت کے بعد میں اللہ رب العزت نے آلہ حضرت کے بڑے بیٹے حضور حجت الاسلام کو بریلی میں پیدا فرما دیا انہوں نے مسئلہ کی آلہ حضرت کو آگے بڑھایا اور حضور حجت الاسلام جب دنیا سے جانے لگے لوگوں نے کہا کہ مسئلہ کی آلہ حضرت ختم تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندے حضور مفتی آزم ہند کو بریلی کی سرزمین پہ پیدا فرمایا اور انہوں نے اس مذہب اسلام کی حفاظت کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان ہے اور جب مفتی آزم ہند اس دنیا سے جانے لگے لوگوں نے کہا کہ اب ختم اب بریلی میں کوئی ہستی نظر نہیں آتی اب بریلی میں کوئی شخصیت نظر نہیں آتی اب بریلی میں کوئی ایسی شخصیت ہمیں دکھائی نہیں دیتی جو مسئلہ کی آلہ حضرت کو آگے بڑھائے جو آلہ حضرت کے مشن کو آگے بڑھائے جو آلہ حضرت کے پیغام کو آگے بڑھائے جو آلہ حضرت کی فکر کو آگے بڑھائے جو آلہ حضرت کے اقوال کو آگے بڑھائیں جو آلہ حضرت کے افعال کو آگے بڑھائیں تو اللہ رب العزت نے اسی بریلی شریف کی سرزمین پہ اس شخصیت کو پیدا فرمایا جسے دنیا تاج شریعہ اخصر رضا خان کے لئے میرے حضور تاج شریعہ نے حکومت سے سمجھوتا نہیں کیا میرے حضور تاج شریعہ نے لوبو لالچ نہیں کیا میرے حضور تاج شریعہ نے کبھی بھی حکومت کے ساتھ میں سمجھوتا نہیں کیا ایک دور تھا مفتی آزم نے اس حکومت کو للکار کر کے فرمایا تھا کہ جو قرآن و حدیث کا فیصلہ ہوگا وہی ہے مفتی آزم کا فیصلہ ہوگا سی آئی ڈی نے کہا تھا حضور فتوہ گورمنٹ کے خلاف جا رہا ہے حکومت کے خلاف جا رہا ہے بدل دیجئے سہارن پروالوں نے فتوہ بدل دیا ندوہ والوں نے فتوہ بدل دیا دیوبند والوں نے فتوہ بدل دیا آپ بھی اپنا فتوہ بدل دیجئے صرف آپ کا فتوہ ناجائز جا رہا ہے اور سب لوگوں نے جواز کا قول کر دیا ہے سب نیرے مفتی آزم کھڑے ہو کر کے بخار کی حالت تھی لیکن آپ اس کے رسول کی چمک بن کر کے اس کو پیغام دیتے ہیں ارے احمد رزا کا بیٹا ہوں احمد رزا کا اپنی حکومت سے جا کر کے کہہ دے کہ احمد رزا کا بیٹا برینی سے یہ اعلان کرتا ہے کہ فتوہ تو نہیں بدلوں گا اگر وقت پڑا تو میں تیری حکومت کو ضرور اگر ضرورت پڑی تو نہیں تیری حکومت کو ضرور بدل دوں گا یہ نکلا تھا تیری حکومت کو ضرور بدل دوں گا اگر برا نہ مانو تو بتا دوں میں بیسے کسی پارٹی کا سپورٹر نہیں ہوں بھائی صاحب بتا رہا ہوں بریلی شریف سے آیا ہوں علی حضرت کا فیضان لے کر کے پی ام ان کا ضرور بنا ہے کانگریز کا پی ام ضرور بنا ہے لیکن یو پی کے اندر ان کا سیم نہیں بنا جب سے مفتی آزم نے فرمایا حکومت بدل دوں گا تب سے لے کر کے آج تک کانگریز کا کوئی بھی سیم نہیں بنا یہ بریلی ہے بریلی حکومت تو بدل دیتے ہیں لیکن فتوہ نہیں بدل ہے پیارے یہ ہے اس کے رسول اور جب میرے مفتی آزم نے فتوہ نہیں بدلا دنیا جان گئی کہ یہ سچا عاشق کے رسول ہے اب مفتی آزم نے اپنے مفتی آزم نے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے فرمایا احمد رضا کا بیٹا ہوں حکومت بدل دوں گا لیکن فتوہ نہیں بدلوں گا وہی تیور سچے جانشین بن کر کے میرے حضور تاج شریعہ بریلی میں پیدا ہوتے ہیں وہ میرے تاج شریعہ جب سعودیہ پہنچے تو اس وقت کی گوہ حکومت نے کہا اے اختر رضا اظہری یہ سعودیہ ہے سعودیہ یہاں ہندوستان کا گنزل ایمان نہیں چلے گا یہاں پر ادولت المکیہ نہیں چلے گی یہاں پر حسام الحرمین نہیں چلے گی یہاں تمہید ایمان نہیں چلے گی اگر ہمارے کہنے پہ چلو گے اگر امام حرم کے پیچھے نماز پڑھو گے تو تمہیں تواف بھی کرنے دیا جائے گا منام قربانی بھی کرنے دی جائے گی تمہیں میدان عرفات میں خیرنے بھی دیا جائے گا وہی تیور آپ کے نواسے حضور تاج شریعہ کے اندر ہیں میرے حضور تاج شریعہ جب سعودیہ پہنچے حکومت نے کہا اے اختر رضا زہری فتبہ رضبیہ نہیں چلے گی غسام الحرمین یہاں نہیں چلے گی یہاں پر الدولت المکیہ نہیں چلے گی اگر امام حرم کے پیچھے نماز پڑھو گے تب تمہیں تواف کرنے دیا جائے گا امام حرم کے پیچھے نماز پڑھو گے تب تمہیں مدینہ جانے دیا جائے گا اگر تم نے امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تو یہی سے واپس کر دیا جائے گا تم میرے اختر رضا نے فرمایا تھا میرے تاج شریعہ نے فرمایا تھا اور کیوں نہ فرمائیں وجود میں عشق رسول ہے کلم میں عشق رسول ہے ذات میں عشق رسول ہے شان میں عشق رسول ہے کلم میں عشق رسول ہے زبان میں عشق رسول ہے ذات میں عشق رسول ہے کھلے ہو کر کے فرماتے ہیں اگر تم مدینہ نہیں جانے دیتے ہو تو کوئی بات نہیں غابے کا تواف نہیں کرنے دیتے ہو تو کوئی بات نہیں میرے تاج و شریعہ فرماتے ہیں اگر میرا عشق رسول سچا ہوگا اگر میرا نبی سے عشق سچا ہوگا تو دیکھ لینا ایک وقت آئے گا کہ تم ہی میرے پاس میں پیغام بھیجو گے میرے تاج و شریعہ کو واپس کر دیا جاتا ہے پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں ان علماء کی مستجاب دعائیں چاہتا ہوں آلِ رسول کی دعائیں چاہتا ہوں میرے تاج و شریعہ فرماتے ہیں میرے تاج و شریعہ نے جیل کی صعوبتوں کو برداشت کیا ہاتھوں میں حدکلی کو برداشت کیا آپ نے اپنے گلے میں تاؤک کو برداشت کیا لیکن اس کے رسول کا مجسمہ بن کر کے ہندوستان کی سرزمین پہ بغیر مدینہ دیکھے واپس آ جاتے ہیں بغیر نبی کے روزے پہ حادری دیئے واپس آ جاتے ہیں آپ نے ایک کلام لکھا تھا کہ داگ فرقت تیبہ قلب مزمہ ہل جاتا کاش گمبد خزرہ دیکھنے کو مل جاتا میرے دل سے دھل جاتا داگ فرقت تیبہ تیبہ میں فنا ہو کر تیبہ ہی میں مل جاتا ان کے در پہ اختر کی حسرت ہوئی پوری سائلِ درِ اقدس کیسے منفعل جاتا یہ کلام میرے تاج و شریعہ نے تب لکھا جب نبی کے روزے کا نظیر دیدار نہیں کرنے دیا جب نبی کے روزے کی زیارت نہیں کرنے دی میرے تاج و شریعہ کہہ کے آتے ہیں کہ اگر اختر رضا کا عشق سچا ہوگا اگر اختر رضا کا عشق سچا ہوگا تو تم ہی پیغام لے کر کے میرے پاس میں آوگے دنیا نے دیکھ لیا دنیا نے آنکھیں کھول کر کے کیا دیکھا کہ سونے کے تشت میں سجا کر کے ایک پیغام برے لی لے کر کے حضور تاج و شریعہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اے اختر رضا اے برے لی کے اختر رضا اے آلہ حضرت کے لادلے اے مفتی عظم کے نواسے چلو چلو اب تمہارا پلابہ مدینے آیا ہے اے اختر رضا چلو چلو اور کعبے کو چل کر کے غسل دو میرے تاج و شریعہ کے لیے جب کعبے کے غسل کا بلابہ آتا ہے تم میرے تاج و شریعہ نبی کے روزے کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں ایک وقت تو وہ تھا حضور انہوں نے مجھے جانے نہیں دیا تھا آج یہ پیغام لے کر کے آئے ہیں یہ پیغام اپنی طرم سے لے کے نہیں آئے ہیں تاج و شریعہ فرماتے ہیں ارے آج پیغام لے کے آئے ہو ایک وقت وہ تھا تم نے مجھے نبی کے روزے پہ جانے نہیں دیا تھا میرے تاج و شریعہ نے نبی کے روزے کی طرف رخ کر کے کہا ارے جہاں بانی عطا کر دیں بھاری جنت حبا کر دیں جہاں بانی عطا کر دیں بھاری جنت حبا کر دیں نبی مختارے کل ہے جس کو جو چاہیں عطا عطا زندہ باز نبی مختارے کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں فقیران زمانہ کو شہنشاہی بلا کر دیں کوئی قطرہ اگر مانگے تو وہ دریا بہا کر دیں وہ قدرت کے خزانوں سے جسے چاہیں اٹھا کر دیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت حبا کر دیں نبی مختارے کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں عصیران مدینہ کو بلاوں کا نہیں ہے ڈر کوئی مانے یا نہ مانے حقیقت ہے یہی گوھر جب ہی تو کہ گئے تاج الشریعہ حضرت اختر مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور بلاوں کو جو میری خود گرفتارے بھلک تاج الشریعہ فیضان تاج الشریعہ کانفرینز ہے پیغام تاج الشریعہ لے جاؤ آپ کا مرید کہتا ہے میں نے اپنے پیر و مرشد کو جب جب میں ساتھ میں رہا میں نے اپنے پیر و مرشد کی نماز کو کبھی قضا ہوتے نہیں دیکھا فرماتے ہیں میں نے کبھی اپنے پیر کی نماز کو قضا ہوتے نہیں دیکھا بینگ لور میں حضرت پروگرام میں آئے رات کے تین وجہ آج ہمارا اصول یہ ہے کہ آدمیوں سو کر کے رہ جاتے ہیں لیکن وہ میرے تاج الشریعہ وجود میں اس کے رسول ہے قلم میں اس کے رسول ہے ذات میں اس کے رسول ہے آپ سوتے نہیں ہیں بلکہ چار پائی پہ بیٹھے رہتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اور آراد و وضائف پڑھنے کے بعد میں تب بستر پہ آرام کرتے ہیں یہ پیغام ہے اتنا بڑا مقام کیسے ملا اتنی بڑی عظمت کیسے ملی پہلے اپنے رب کو رازی کیا تب دنیا نے ان کو حضور تاج شریعہ کے لقب سے آتا ہے سچی محبت کرتے ہو تاج شریعہ سے سچا پیار کرتے ہو میرے حضور تاج شریعہ سے سچا عشق کرتے ہو میرے تاج شریعہ سے تو یہ پیغام لے کر کے جاؤ فرقان نظام منظری کا آج پیغام تاج شریعہ کانفرنس سے ان علماء کی موجودگی میں کہ عاشق کو معشوق کی ہر عدا سے پیار ہوتا ہے اگر باقی تمہیں حضور تاج شریعہ سے محبت ہے تو تاج شریعہ کا پیغام یہ ہے کہ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے کسی کریم سے پاودر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے نماز کی پابندی کریں گے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کریں گے ارے نماز تو فرضی آئے نہیں ہے ہر انسان کو اٹھانا چاہیے کسی حال میں معاف نہیں ہے اللہ سب کو سلامت رکھے اس دور میں مجھے کوئی ایسا نہیں ملا اتنا بڑا کسی کا جنازہ نہیں ملا سب لوگ دھونڈ دھونڈ کے بھارت میں تھک گئے لیکن جوابِ تاج و شریعہ نہیں ملا کرم بندے پہ اپنے خالقِ عرضوں سما کر دے میرے تاج و شریعہ کو حسی جنت عطا کر دے جنہیں مہمانِ کعبہ تونِ اے مولا بنایا ہے انہی کا فیض جاری رات و دن صبح و مسا کر دے اِنَّ دِینَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ بے شک اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے پربردگارِ عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کچھ عرض کرنے میں سبقتِ لسانی کی وجہ سے یا بتقاضہِ بشریت کوئی گلتی ہو گئی مولا مجھے معاف فرمائے اَسْتَقْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ زَمْبِيَوْ وَعْتُوبُ عِلَيْهِ ایک بار میرے ساتھ کلمہ تیب پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہی کلی تو پھول کھلیں گے زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے السلام علیکم